شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی کونسلیٹ پر ہونے والے حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کے جانب سنیچر اور اتوار کے درمیانی شب ڈرونز اور میزائل داگے تھے اسرائیل نے یہ تسلیم تو نہیں کیا کہ کونسلیٹ پر حملہ اس نے کیا لیکن عام تاثر یہی ہے کہ اسرائیل ہی اس حملے کے پیچھے ہے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر اپنی سرزمین سے حملہ کیا ہے اس سے پہلے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ کئی سال تک ایک شیڈو وار میں آمنے سامنے رہے جس میں وہ ایک دوسرے کے اساسوں پر حملے کرتے رہے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے ان حملوں کی تعداد میں غزہ میں حالیہ جنگ کے دوران تیزی سے اضافہ دیکھنے کو ملا تھا یہ سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسرائیل اور ایران سن 1989 سے پہلے تک اتحادی تھے تاہم ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے کیونکہ اسرائیل کے مخالفت ایرانی حکومت کے بیانیے کا ایک اہم حصہ رہا ہے ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کا خاتمہ چاہتا ہے ایران کے رہبر اعلیٰ آیات اللہ علی خامنائی نے اسرائیل کو اس سے پہلے کینسر کی رسولی سے تشبیح دی تھی جس کا بلا شبہ خاتمہ بھی کیا جائے گا اور یہ تباہ بھی ہوگا اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران اس کے سالمیت کے لیے خطرہ ہے اور یہ بات ایران کے بیانیے سے بھی آیا ہے اس کے علاوہ ایران کی جانب سے پروکسی گروہ بھی بنائے گئے ہیں جو اسرائیل کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایران فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس اور لبنانی عسکریت پسند گروہ حزباللہ کی فنڈنگ کرتا ہے اس کے علاوہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کوشہ ہے لیکن ایران اس الزام کی تردید کرتا رہا ہے